الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبی کی ضرورت زیرے بحث ہے یعنی نبیوں پر ایمان کے زیل میں جو وبائس اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں ان میں نبی کی ضرورت پر ہم گفتو کر رہے تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کیا چیز لے کر آیا ہے وہ کیا اصاصات ہیں جو ایک مذہبی وجود کی تخلیق کرتی ہیں اور پھر پیغمبر آ کر کیا چیز انسان کو دیتے ہیں یہ بحث خاتمے تک پہنچ گئی تھی اور اس میں دو چیزیں ہم نے متین کر لی تھی کہ نبی کی ضرورت اتمامِ ہدایت کے لیے ہے اور اتمامِ حجت کے لیے ہے یعنی ہدایت کے لیے نہیں اتمامِ ہدایت کے لیے ہے اس میں جب ہدایت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اسی پہلو کو نمائع کرتا ہے وہ بنیادی ہدایت لے کر آیا ہے یہ اس کی فطرت میں ودیت ہے اس کی تمام اصاصات اس کے اندر موجود ہیں یہ بیج اس میں ڈال دیا گیا ہے اب آ کے اس کو انسانی زندگی سے متعلق کرنا ہے تو یہاں کیا ضرورت پیش آئے گی انسان کی فطرت میں جو چیز بالاجمال ودیت ہے یعنی جس کا بیج بودیا گیا ہے جو اندر الہام کر دی گئی ہے اور جس کو وہ ہمیشہ سے جانتا ہے اس کی یاد دہانی کی جائے دنیا کی زندگی میں ہمارا ماحول ہمارے حالات ہمارا گرد و پیش اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اس پر گرد آ جاتی ہے انسان اس سے غفلت میں چلا جاتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے ذکرہ تذکیر یعنی یاد دہانی کی جائے یہ یاد دہانی اس ہدایت کو پہلی مرتبہ مطارف نہیں کراتی پہلے سے موجود ہدایت کو یاد دلاتی اور پھر اس کی تفصیلات کی ضرورت ہوتی جیسے میں نے مثال دیتی کہ اب بیچ تو ہے لیکن درخت میں برگوبار لانے تک پہنچنا ہے اس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جس طرح انسان اس درخت کی نشونما میں اس کی ساخت پرداخت میں اس کو آگے بڑھانے میں اس کو پھل یا پولوں تک پہنچانے میں کردار ادا کرتا ہے اسی طریقے سے پیغمبر بھی ہمارے اندر جو ہدایت موجود ہیں اس کو اتمام تک پہنچاتے ہیں پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں اسی کو قرآن مجید یتیمہ نعمت و ہو کے الفاظ میں جان کرتا ہے نعمت کا اتمام کر دیا جائے یہ بات ایک ہوئی اور دوسری اتمام خجت چونکہ یہ جو کچھ بھی ہدایت ہمارے اندر بدیت ہے اور اس کو جب تفصیلات میں بدلنا ہے تو ہماری زندگی میں علم کو بھی وجود میں آنا ہے اور عمل کا ظہور بھی ہونا ہے یہ دونوں چیزیں اگر اسی دنیا تک متعلق ہوتی ہیں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی ہم کوئی غلطی کرتے تو اس کا نتیجہ بھی یہاں بغت لیتے صحیح رویہ اختیار کرتے تو اس کے نتائج بھی سامنے آ جاتے لیکن چونکہ ہم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہیں اس سے متعلق ایک امتحان میں ڈاز دی گئے ہیں اور اس امتحان کا نتیجہ اللہ پروردگارِ عالم کی عدالت میں نکلنے والا ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان پر حجت پوری کر دی جائے یعنی اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں بولایا جائے اس سے پہلے کہ نتیجہ سنایا جائے اس پر حجت پوری کر دی جائے تو یہ دوسری چیز کیا ہے اتمامِ حجت یعنی ویسے تو جو اندر مدیت کیا گیا ہے وہ بھی خدا کی حجت ہے جو کچھ مجھے علم و عقل سے استمباد کر کے ملتا ہے وہ بھی خدا کی حجت ہے جو کچھ انفس و آفاق میں میرے سامنے آتا ہے میں اگر بیدار ذہن کے ساتھ اس کو دیکھوں تو وہ بھی میرے پروردگار کی حجت ہے لیکن خود پروردگار کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے اس حجت کو اس طرح پورا کر دیا جائے کہ پھر کسی شخص کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہ رہے تو یہ پیغمبری یا نبوت کا سلسلہ ان دو وجود سے شروع کیا گیا اتمامِ ہدایت اور اتمامِ حجت میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں سورہ انام کی آیت ایک سو تیس اکتیس میں پوری بات بیان کر دی گئی ہے ارشاد فرمایا یا معاشر الجنن والنس علم جاتکم رسلم منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنزِرُونَكُمْ لِكَا يَوْمِكُمْ حَازَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ زَارِكَ لَمْ يَكُرْ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ یعنی قیامت کی جو عدالت ہے اس میں یہ حجت کس طرح سامنے آئے گی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے یعنی قیامت میں جب ہم اس پروردگار کی عدالت میں پیش ہوں گے تو یہ وہ سوال ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اپنا فیصلہ سنائیں وہ یہ پوچھیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا یعنی میں نے تو تمہیں اندر بھی ہدایت دے کر بھیجا اور اب میں جن تفصیلات کا معاخضہ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا تھا پیغمبر بھیجے تھے اور چونکہ دونوں گروہ جن بھی اسی امتحان میں ہیں اور انسان بھی تو دونوں سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجے تھے نبی بھیجے تھے انسانوں کے اندر انسانوں میں سے جنوں کے اندر جنوں میں سے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے جس کے لئے پیغمبر بھیج جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کے پورے کام کا عنوان کیا ہے انذار خبردار کرنا اس کا دوسرا پہلو ظاہر ہے بشارت ہے تو جو آیت قرآن مجید میں نبیوں سے متعلق ہے اس میں کہا ہی یہ گیا ہے کہ مبشرین و منذرین وہ کیا کرتے ہیں بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم اپنا تسکیہ کر لوگے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لوگے تو جتنا زیادہ پاکیزہ بناوگے اس کے لحاظ سے پروردگار نتیجہ بھی تمہارے سامنے لے آئے گا میں نے ارس کیا تھا کہ جو ضرورت پیش آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے اتماعہ حجت کی کہ ہمیں ایک دن وہاں حاضر ہونا ہے پیشی ہونی ہے وہاں پہ اور نتیجہ نکلنا ہے تو خبردار کرنا ضروری تھا اگر معاملہ یہی تک رہتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی وہ کہیں گے یعنی جواب کیا ملے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں یعنی آپ کوئی بات کہنے کی بات نہیں دیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد عذاب و ثواب کا فیصلہ ہونا ہے وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں ان پر افسوس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر یعنی یہ گواہی ہے جب قیامت کے دن سامنے آئے گی پوچھا جاتا نا عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ سوال پوچھوں گا جب تم خود اپنے خلاف گواہی دوگے کہ ہاں ہم نے جانتے بوچھتے انکار کیا تھا اس کے بعد فیصلہ سنا ہوگا ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے اب یہ دیکھئے وجہ کیا بیان کی وہی اطمام حجت ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہو یعنی اگر ان کے ہاں غفلت ہے انہیں بیدار نہیں کیا گیا ان کو بتایا نہیں گیا ان کو خبردار نہیں کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں اس سے پہلے خبردار کرنا ضروری ہے تو یہ خبردار کرنا یہ اطمام حجت کا عمل ہے اس کا آخری منتحہ یہ ہے تو چونکہ رسولوں کے ذریعے سے یہ حجت اسی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے اس درجے میں پوری ہو جاتی ہے کہ بحث مباسے یا دوسرے شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہیں سے سزا کی اپدا کر دے جزا کی بھی اور سزا کی دونوں چیزوں کی اپدا ہو جاتی ہے یہ باپ پایہ تقبیل کو پہنچ گیا اس کے بعد اب ہے نبی کی معرفت یعنی ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے کس چیز کو نبوت کہا جاتا ہے پھر یہ کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آگئی ہے یعنی وہ کیا چیز ہے یہ جو باعث بنی ہے اور یہ بحث اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنی ضروری ہے کہ اس میں دونوں جانب افراط و تفریف ہوئی ہے یعنی ایک جانب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہدایت موجود ہے یعنی وہ اس کو اللہ کی طرف منصوب کریں یا فطرت کے قوانین کی طرف کریں جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے ہم اس کی روشنی میں اپنے مسئلے حل کر لیں گے اس کا بڑا سبب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے یہی دنیا ہے تو اس لیے وہ کسی حد تک اتمنان سے یہ بات کہہ لیتے ہیں دوسری جانب مذہبی گروہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ انسان اندر بہرہ پیدا کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے جھنور پیدا کیا جاتے ہیں اور یہ پیغمبر ہیں جو آ کے اس کو اپدا سے یعنی علف با کے قائدے سے دین بتاتے ہیں یا اخلاق بتاتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں قرآن مجید کا نکتہ نظر یہ نہیں ہے قرآن مجید کا نکتہ نظر یہ ہے کہ انسان بینہ پیدا کیا گیا ہے انسان سنتا ہے دیکھتا ہے اس کے پاس علم ہے اکل ہے اس کو بنیادی ہدایت دے دی گئی ہے وہ ایک اخلاقی وجود ہے اس کو اللہ تعالی نے اکل کی صلاحیت دی ہے جس سے وہ اپنے اخلاقی وجود کو بھی دنیا سے متعلق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس بیچ کو نشو نموہ پانے کے لیے اتمام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے خصوصی کرم فرمایا کہ پیغمبر بھیجے وہ یاد دہانی کریں گے ہدایت کو اس کی تفصیلات میں متعین کر دیں گے ان کا اصل کام یہ ہے اور دوسری طرف چونکہ جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے تو حجت پوری کر دیں گے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے یہ قرآن کا نکتہ نظر ہے اس کو قرآن مجیدی سے سمجھ لینا چاہئے پوری طرح تو نبی کی معرفت اب ہم یہ دیکھیں گے یہ نبی کو پہچانیں گے کیسے ضرورت تو معلوم ہو گئی یہ پتہ چل گیا کہ نبی ہونا چاہیے یہ اتمامِ ہدایت بھی ضرورت ہے خود انسان کا اپنا وجود بتاتا ہے کہ ضرورت ہے انسان کے کرنہ میں بتاتے ہیں کہ ضرورت ہے انسان نے جو مذہب خود پیدا کیے ہیں ان کی تحلیل بتاتی ہے کہ ضرورت ہے وہ پھر ایک لمبی بحث ہے کسی وقت کر لیں گے کہ انسان نے جب نبیوں کے ذریعے سے یہ چیز حاصل نہیں کی تو ہوا کیا اس کے ساتھ میں کئی بار توجہ دلاج رکھا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے ایک یہ کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے یعنی انسان نے بنیادی حقائق کو سمجھنے کے لیے خود جب قدم آگے بڑھایا تو کس طرح کی بول بلہیاں میں پڑ گیا اس میں کیسے تراشیدم پرستیدم اور شکستم کی ایک پوری دنیا وجود میں آگئی اور پھر جب اس کی تعیید کے لیے اپنے باطن کی طرف رجوع کیا تو باطن اپنی ذات میں کیونکہ تمثیل کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس نے انسان کو کن وادیوں میں سرگردان کر دیا جس کو آپ صوفیانہ مذاہب کی صورت میں دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ محض اکل کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ فلسفے کی تاریخ سے معلوم ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو اپنے باطن کی شہادت سے ویریفائی کرنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ صوفیانہ مذاہب کی تاریخ سے معلوم ہو جائے گا تو انسان کو یہ ضرورت تھی کہ پیغمبر آئیں اور وہ آکے اس کو راہ راست پر رکھیں یعنی اس کے باطن کی ہدایت کو صحیح رخ دیں اور اسے اتمام تک پہنچا دیں اور پھر اللہ کی حجت پوری کر دیں لیکن ان کو پہچانے کیسے ایک فلسفی ہے ایک حکیم ہے ایک شاعر ہے ایک عدیب ہے سبی رہنمائی کے مقام پر کھڑے کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں ان کو کیسے پہچانے یعنی یہ بات تو شاید معمولی معارضے سے واضح ہو جائے کہ انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ علم میں اخلاق میں قانون میں معیشت میں معاشرت میں ہر ہر انسان یکسا صلاحیت لے کے آیا ہے ایسا نہیں ہے یعنی رہنمائی ہر جگہ موجود ہے علم میں بھی لوگ آگے جو ہم نے ابھی علم کی تحلیل کی تھی پچھلی نشست میں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے علم کیسے وجود میں آتا ہے جب اس کو سمجھا تو اندازہ ہوا کہ اس میں بھی جو بڑی صلاحیت کے لوگ ہیں وہ بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں تو رہنمائی تو چاہیے انسان کو لیکن ایک حکیم ایک فلسفی ایک دانشمر سب رہنمائی کرتے ہیں سیاستدان لیڈر سب رہنمائی دے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ مان لیں کہ یہ شخص جو رہنمائی دے رہا ہے یہ خدا کی طرف سے آ لیا ہے نبی کا مطلب ہم جان چکے نبوت کی حقیقت کے باب میں کہ نبی کون ہوتا ہے تو اب جس کو مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہے جس کو اللہ نے اپنی وحی کا محبت بنا دیا ہے جس کی طرف آسمان کی ہدایت آئے گی اس کو نبی کہتے ہیں اس کو پہچانیں گے کیسے اس بحث میں ہم داکل ہو رہے ہیں اس کا میں نے عنوان قائم کی ہے نبی کی معرفت نبی کی شخصیت انسانیت کا مذر اتم اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے یہ جو تمہیدی پیراگراف ہے یہ بتائے گا کہ نبی کی طرف یعنی ابھی آپ نبی کو پہچان کر اس حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے کہ وہ نبی ہے پہلا تعرف کیا ہوگا دنیا میں بہت سے رانواہ کھڑے ہیں آپ سب سے پہلے تو متوجہ ہوتے ہیں وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے فیصلہ کرنے کا نہیں فیصلہ تو ابھی آگے جا کے ہونا ہے وہ کیا امتعاز ہے جو فوراں ہی سامنے آجاتا ہے نبی کی شخصیت انسانیت کا مذر اتم یعنی اب آپ یہ دیکھئے پیچھے پلٹ کے کہ انسانیت کو جب آپ بیان کرتے ہیں کبھی غور کر کے دیکھیں تو اصل میں جب آپ کہتے ہیں اس شخص میں بڑی انسانیت پائی جاتی ہے یہ انسانیت کا بڑا عالی نمونہ ہے انسانیت انسان تو میں نے ارز کیا نا کہ وہ جانوروں سے جو امتعاز رکھتا ہے وہ اپنے اقلی وجود کے لحاظ سے رکھتا ہے اخلاقی وجود بھی اور جمالیاتی حص بھی تینوں چیزے جمالیاتی حص نے تمام فنون کو وجود بکشا ہے اخلاقی احساس نے مذہب کو اور مذہبی تصورات کو وجود پذیر کیا ہے اور انسان کے اقلی وجود نے علوم پیدا کیے یہ انسان کا پورا تعریف ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں انسانیت تو آپ غور کریں وہ صرف اخلاقی وجود سے مطلق ہوتی ہے اب یہ لفظ بودھ کرنا اس آدمی بڑی انسانیت پائی جاتی ہے تو انسانیت کا مطلب ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ساری چیزوں سے بڑی چیز بھی یہی ہے یعنی میرے اخلاقی وجود کا اگر ظہور نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کی احسیت سے جو سب سے بڑی چیز میرے لیے شرف کا باعث بن سکتی تھی اسی کا ظہور نہیں ہوا تو نبی کی شخصیت انسانیت کا مذہر احتم یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑا عالم ہے اس کے ہاں سے آپ فلسفے کے مباعث سیکھ رہے تھے وہ آپ کو صرف و نحب کی تحریم دے رہا تھا وہ زبان کے حقائق بیان کر رہا تھا وہ بہت عالی کلام پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے اس میں آپ عمر القیس کی رو بھی دیکھ رہے تھے لبیت کی بھی دیکھ رہے تھے فلان کی بھی دیکھ رہے تھے ان میں سے کچھ نہیں ہوتا انسانیت کا مذہر احتم یعنی اس کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جائے گی لیکن انسانیت اپنے آخری درجے میں پائی جائے گی مذہر احتم یعنی کامل ترین مذہر اس میں پیغمبروں کے مابین کوئی فرق نہیں ہوتا نبی کی شخصیت انسانیت کا مذہر احتم اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے یعنی دعوت آپ کو انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اسی اجمال کی تفصیل کرتی نظر ہے کہ بلکل اپدا میں بھی یہ چیز ہوگی بات شروع ہی یہاں سے ہوگی آپ کی فطرت کے لیے اجنبی نہیں ہوگی اس کی کوئی بات میں پھر ارض کر دوں کہ یہ ہم فیصلہ نہیں کر رہے اپدای تعریف ہو رہا ہے پیغمبر سے اپدای تعریف ہو رہا ہے کیسی شخصیت ہوتی ہے نبی کی شخصیت انسانیت کا مذہر احتم اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں ہیں بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے جب یہ خیال ہوا نا کہ لوگ میری باتیں پہنچائیں گے تو آپ کبھی کفایہ میں دیکھئے وہ روایتیں جمع کر دی ہیں خطیب نے تو اس میں حضور یہ کہتے ہیں کہ میری بات کو سن کر تم پر کیا اثر ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں تم کے میری بات ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ نہ ہو اس میں بنیاد اس کو بنایا ہے کہ تمہاری فطرت گواہی دے رہی ہوگی تو پیغمبری کی بات ہو جاتی ہے بنیاد اس کو بنایا ہے نبی کی شخصیت انسانیت کا مذہر احتم اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے تمام بھلائیوں کا سرچشمہ اب انسانی فطرت کیا ہے انسانیت کے پہلو سے انسانی فطرت کا ایک پہلو وہ تھا جس کو ہم نے علم میں سمجھا جس کو ہم نے جمالیاتی حص میں سمجھا وہ تفصیلات ہیں یہاں انسانیت زیر بیث ہے تمام بھلائیوں کا یعنی اخلاقی وجود کا ظہور ہونا ہے تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں اگر آپ نیکی خیر یہ آپ جانتے ہیں کہ فلسفے میں سب سے بڑی بحث جو سکرات و فلاتن سے شروع ہوئی وہ یہی تھی کہ خیر مطلق ہے جس سے اصل میں تمام بھلائیوں کا ظہور ہوتا ہے خدا کی ذات کیا ہے بیدہ ہل خیر خیر مطلق تو میرے اخلاقی وجود میں بھی اسی قرورما ہونا ہے جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں ایک خدا کی یاد دوسرے غریبوں کی حمدر یعنی اگر آپ نے خیر مطلق کا ظہور اجمال میں بیان کرنا ہو تو دو باتیں بیان کریں گے اپنے پڑوسی سے یاد ہے نا حضرت مسیح کی بات وہ بھی خلاص ہے اس کا ایک خدا کی یاد دوسرے غریبوں کی حمدر دی اب نبی کی پوری شخصیت ظاہر ہے کہ وہ ایک عمر میں جا کے دعویٰ کرے گا یہ کہے گا کہ میں پیغمبر ہوں تو آپ نبی خود بھی اس کا احتمام کرتا اور دوسروں کو بھی انہی کی دعوت دیتا ہے یعنی یہ چیز نبوت سے پہلے بھی اس کی زندگی ہوتی ہے بعد میں تو خیر وہ اپنی پوری تفصیلات سے نمائع ہو جاتی ہے کیا چیز ہے خدا کی یاد غریبوں کی حمدر دی وہ لوگوں سے جو کچھ کہتا ہے اکل و بصیرت کے آخری میار پر کہتا ہے اور انہی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جن سے انسان غافل ہوتا یا انہیں بھلا بیٹھتا ہے یعنی آ کے کوئی نیا فلسفہ نہیں بیان کرنا شروع کر دیتا بلکہ اسی فطرت کے تقازوں کو سامنے لاتا ہے جو کچھ آپ کی فطرت میں وضیعت ہے اسی کو بیان کرتا ہے آپ بیج بو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مٹی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس بیچ کو نشو نما دو تو یاد دہانی کراتا ہے پھر اس کی نبوت کے پیچھے اخذ و اقتصاب کا کوئی پس منظر بھی نہیں ہوتا یعنی جو چیز فیصلہ کل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد جو کچھ کلام اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے خدا کی طرف سے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اخذ و اقتصاب کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا انسانیت موجود ہے رحمت موجود ہے خدا کے ساتھ یاد کا تعلق موجود ہے جیسے کہ ایک شریف و نفس انسان میں ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اخذ و اقتصاب کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا لہٰذا اس کو پہچاننے میں کسی سلیم الفطرت شخص کو کوئی دکت نہیں ہوتی یعنی اگر آدمی سلیم الفطرت ہے تو پکار اٹھتا ہے اس کی مثال ہے سیدنا صدیق دو منٹ بھی نہیں لگے پہچان لیتا ہے انسان کے دل و دماغ بیدار ہوں تو روح و آواز پیغمبر موجود ہے یعنی اگر بیداری موجود ہے تو چونکہ فطرت کا اقتضا ہے ہمارے باطن کا شہود ہے جو کچھ سامنے آگیا ہے وہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے تو پہچاننے میں کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن قرآن مجید نے اس کو ایک میار بنا دیا ہے کہ پیغمبر کے ہاں جو کچھ خدا سے برائراز تعلق یا مخاطبہ الہی کے بعد اس سے صادر ہوتا ہے اس کے پیچھے اخز و اقتصاب یعنی سیکھنے حاصل کرنے کی کوئی تاریخ نہیں ہے اس میں جو عام طور پر ہمارے ہاں جس آیت کا میں نے حوالہ دیا ہے سورہ یونس کی اس کو ہمیں بھی پڑھیں گے تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت قرآن مجید میں بات کس پس منظر میں آئی ہے وہ اوجل ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک جملہ نکال کے ہمارے ہاں چونکہ اعتباری استدلال کا طریقہ موجود ہے تو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دیکھئے جی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے تو میں نے اس میں کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ بات نہیں کہی یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن کیا ہر آدمی جو سچا ہے وہ پیغمبر بھی ہو جائے گا اور کیا کوئی آدمی جو سچا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا یہ زیر بیس نہیں ہے بالکل مختلف بات ہے جو کہیے وہ دیکھئے کیا کہا ہے سورہ یونس کی یہ سولمی آیت ہے کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا یہ اسی کا فیصلہ ہے اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے دمیان گزار کیا یعنی میرے ہاں تو کوئی اخزو اقتصاب کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے میں کب غار میں بیٹھا میں نے کب مراقبہ کیا میں نے کب کسی حقیقت کو جاننے کی صوفیانہ تغدو کی میں کب شائری کرنے کے لیے بیٹھا میں نے کب علوم و فنون سیکھے میں کس دن اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا تمہیں نظر آیا اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں پہلی نشستوں میں اور یہ بتا چکا ہوں جس میں نبوت کی حقیقت زیر بیس تھی کہ پیغمبری کیسے ملتی ہے مخاتبہ الہی کا شرف کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن مجید نے اس کو بنیادی استقلال بنا دیا وَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ کوئی اخد و ایک سو اقتباس کی تاریخ نہیں ہوتی دنیا کے اندر یعنی یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ پورے عالم کے اندر جو لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے رہنمائی کر رہے ہیں شائر بھی کرتا ہے عدیب بھی کرتا ہے سائنسدان بھی کرتا ہے دانشور بھی کرتا ہے لکھنے والے بھی کرتے ہیں مصنف بھی کرتے ہیں صحافی بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں آپ کسی بڑے آدمی کو کسی میدان سے اٹھائیں گے تو اس کے ہاں جب ظہور ہوتا ہے تو اس سے پہلے اخض و اقتصاب کی پوری تاریخ ہوگی وہ دہات میں بھی ہے تب بھی ہوگی وہ شہر میں ہے تب بھی ہوگی لازمن ہوگی یعنی آسانی ہوگا کہ ایک دن فردوسی فردوسی بن کے کھڑا ہو جائے گا غالب غالب بن کے کھڑا ہو جائے گا یک بجا کے ایک دن کہے گا کہ میری طرف یہ شائری ارہام ہونے لگ گئی اس سے پہلے آپ کے آپ کے اندر جو ملکات موجود ہوتے ہیں ان ملکات کے ظہور ہونے کا ایک عمل وجود میں آتا ہے بالکل ایسا ہی جیسے انسان کی جبلت میں جو چیزیں موجود ہیں جو رکھ کے بھی جا ہے ان کے ظہور کے لیے بچپن لڑکپن کے مراحل گزرتے ہیں اور آپ باقاعدہ طور پر انسانیت کا ظہور اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی یوں تو نہیں ہوتا نا یہ بچہ جو ہے اس میں نہ کوئی چلنا سیکھا نہ بولنا سیکھا نہ اپنی جبلتوں کا اظہار سیکھا نہ اپنی فطرت کا ظہور دیکھا وہ ایک جگہ پڑا رہا کہ بیس سال کے بعد اچانک اٹھا اور سب کچھ زور کی رہ گیا ایسے نہیں ہوتا نا آپ اس میں دیکھتے ہیں جو رہنما ہے دانشور ہے جو بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن لوگوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے وہ سائنس دانوں میں نیوٹن آئنسٹائن ہوں فلسیوں میں افلاتون اور ارسطو ہوں ہیگل ہو کانٹ ہو وہ شائروں اور عدیوں میں ملٹن ہو کیٹس ہو فردوسی ہو حافظ ہو غالب ہو اقبال ہو کسی کو پکڑ لے سب کے سب جس وقت اپنے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں وہ آپ کو متوجہ کرتے ہیں آپ پلٹ کے پیچھے دیکھیں اقزو اقتصاب کی ایک پوری تاریخ بالکل نمائی ہو کے سامنے آئے گا یعنی اقبال تو آپ کے قریب کی شکسیت غالب زیادہ دور نہیں ہے انہی کو دیکھیں کسی کو کسی میدان کی شکس ہم اپنے اوپر اس کا اطلاق کریں تراش ادم پرست ادم شکستم یعنی اسی سے گزرتے کچھ سیکھتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کچھ رائے قائم کرتے ہیں اس طرح وہ ملکہ علم ہوتا ہے یعنی ہمارے اندر اللہ تعالی نے جس طرح جبلتیں رکھی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح ملکات رکھے ہیں صلاحیتیں رکھی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی توجہ دلا چکا محض یاد دیانی کے لئے کہہ رہا ہوں ماتی ہے کہ سید سلمان صاحب نے سید سلمان ندوی اقبال کے بقول خانوادہ علم کے آخری چشم و چرا معمولی ہستی نہیں ہے لیکن انہوں نے جب نبوت کی بحث کی ہے سیرت النبی میں تو اس کو بھی ملکہ نبوت کا ظہور قرار دیا ہے اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن میں اس کو بالکل اسی طرح پیش کر دیا ہے اور بلکہ نبی کا میار ہی صوفیوں کے مذہبی مشاہدات کو بنایا ہے یہ دونوں باتیں بالکل بے بنیاد ہیں کوئی ملکہ نبوت نہیں ہوتا جس کا ظہور ہوتا ہے ملکہ شاعری نہیں ہے کہ اخزو اقتصاب کے مرائل سے گزرنے کے بعد ہافیز بنگے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کو بیان کیا قرآن مجید میں کہ یہ جو کلام اس وقت میری زبان سے صادر ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی تحریک نہیں ہے یہ جس دن پہلے دن میری زبان سے نکلا ہے بس پہلے دن نکلا ہے اور اس کے اوپر استدلال کیا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكَمْ عُمْرًا مِنْ قَبْ لَهِ افَلَا تَا قُلُونَ ظالم ہو اس سے پہلے پینتیس چالیس سال گزار چکا ہو تمہارے اندر کیسے اکل سے کام نہیں لیتے تو سمجھتے نہیں کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا یہ اسی کا فیصلہ ہے اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے پھر کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے یعنی میرے ہاں تو اس کے کوئی آثار بھی کبھی نہیں ہوئے یہ پہلی بنیادی بات اب آکے گویا یعنی تعرف ہوا نبی کو ہم نے دیکھا انسانیت کا مذر عتم وہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں بلائیوں کے سرچشمیں خدا کی یاد یعنی خدا سے بھیگانا نہیں ہوتا کتا نمبر تفصیلات بات کی چیز ہے اس کا پیغام پہنچانا ایک بات کی چیز ہے جیسے کہ ایک شریف النفس انسان اپنے پربردگار کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے خدا ترس جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہ بڑا خدا ترس آدمی اور غریبوں کے اندر یہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے سب پیغمبروں کے ہم مشترک اس سے آپ کی توجہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ جس وقت کہتے ہیں کہ اب میری طرف مخاطبہ الہی کا ظہور ہو گیا ہے تو جو چیز صادر ہوتی ہے وہ اخز و اقتصاب کی کسی تاریخ سے متعلق نہیں ہوتی اب یہاں آکے گویا پہلی بڑی اینٹ رکھ دی ایک نئی دنیا آگئی اب ہم مجبور ہیں کہ جو کچھ سامنے آرہا ہے اور جس شخصیت سے سامنے آرہا ہے اس کو اب پہلے ہی مرحلے میں سکرات و فلاتوں سے غالب و اقبال سے فردوسی اور حافی سے الگ کر کے دیکھو مجبوری ہو گئی معاملہ ہی بالکل الگ ہو گیا تاہم اس کے ساتھ اللہ تعالی یعنی اب یہ پہلا مرحلہ ہو گیا اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا فقد لبستو فیقم عمرہ میری پچھلی زندگی کو دیکھ لو اس میں انسان کے لیے جو کسی ملکے کے ظہور کی تاریخ پیدا ہوتی ہے وہ پائی نہیں جاتی میرے موجود ہی نہیں ہے تو اس لحاظ سے وہ دنیا کی تمام رہنماز شخصیات سے بالکل ہی منفرد ہوتا ہے اس لحاظ سے تاہم اس کے ساتھ یعنی یہ تو ہوتا ہی ہے تاہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیانات بھی عطا فرماتے ہیں یعنی اب گویا کمک آتی ہے ایسی بیانات بھی عطا فرماتے ہیں کہ معاندین اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں لیکن اس کی صداقت پر یقین کے سوا ان کے لیے بھی کوئی راستہ باقی نہیں جاتا وہ ہوتا کیا ہے جس کے بعد اللہ یہیں صدا دے دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے یعنی پہلی چیز تو یہ کہ پیش کرنے والا بیسے ہی ساری انسانیت کے رہنماؤں سے منفرد ہو گئے معاملہ ہی ایک بڑے سوال کی صورت میں سامنے آ گیا کہ یہ صادر جو کچھ ہو رہا ہے آ کہاں سے گیا ہے ایسے تو کبھی کسی کے ہاں نہیں آیا اور پھر اس کے بعد کیا ہے بیانات یعنی ایسی واضح نشانیاں اس کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ معاندین معاندین یعنی انعاد رکھنے والے دشمنی رکھنے والے یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی بات سلیکے سے سن رہا ہے مان نہیں رہا لیکن بھارا ایک محضت خریف آدمی ہے انکار کر رہا ہے نہیں مان رہا لیکن جیسے ایک انسان کو بات سننی چاہیے سن رہا ہے ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو اناد اور دشمنی کے ساتھ اٹھڑی ہوتی ہے یہ ہر معاشرے میں ہر چگہ کوئی دعوت بھی جب اٹھ کے لوگوں کو جنجھوڑنا شروع کرتی ہے علم کی دعوت ہو اخلاق کی دعوت ہو مذہب کی دعوت ہو لازمی طور پر کچھ معاندین پیدا کر دیتی ہے اور یہ شاید تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ معاندین کی یہ جماعت اگر مذہبی لوگ موجود ہوں سب سے بڑھ کر ان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اس کا جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے دردناک ظہور ہے وہ سیدنا مسیح کی شخصیت میں ہوگا یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ خدا کا آخری پیغمبر ان کے لیے کن موجزات کے ساتھ بن باپ کی پیدائش بچپن میں گواہی سب چیزیں ہو چکی ہیں لیکن ہر چیز کی تعویل کر لی گئی ہے اور مذہبی طبقہ ہے جس نے اسرار کیا کہ نہیں اس کو صلیبی دی جانے چاہیے مذہبی طبقہ ہے یعنی اگر آپ اس وقت کی وہ ساری داستان پڑھیں تو جو رومی ہے ان کا جو حکمران ہے لا تو اس کی کوئی ارادہ نہیں کوئی رائے نہیں اس کی کہ مجھے ان کو صلیب دے دنی چاہیے بار بار توجہ دلا رہا ہے لیکن وہ آخر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ برابہ ڈاکو کو چھوڑ دیں مسیح کو تو بہرحال صلیب دیں گے تو یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ معاندین یعنی سب سے بڑھ کر مذہبی طبقات سے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ معاندین اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں یعنی یہ تو ضروری نہیں کہ زبان سے مان جائے لیکن اس کی صداقت پر یقین کہ سوا ان کے لئے بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا وہ پہلے شخصیت اس شخصیت کے ساتھ فقط لبستو فیکم عمرہ اخزو اقتصاب کی تاریخ سے خالی ہونا اور اس کے بعد بیانات کا آنا شروع ہو جانا بیانات کی ہم آجمدات کریں گے زمانہ رسالت کے اہل کتاب سے مطلق قرآن نے اسی بنا پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی وَإِن مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اللَّا لَيُوْ مِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ اہلِ کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اس بات کو مان لے گا کہ پیغمبر کی بات ہی حق تھی وہی کتاب جو اس پر ہوئی ہے وہی حق تھی یہ اتنی بڑی بات جو قرآن مجید نے کہہ دی تو یہ اس بنیاد پر کہی ہے کہ پیغمبر کی ذات اور میرا آپ کا معاملہ ایک کیسا نہیں ہوتا ہم دعوت پیش کرتے ہیں کوئی تحقیق کریں گے کوئی نتیجہ نکالیں گے کسی چیز میں غلطی ہوگی ہمارے کردار میں ہماری صیرت میں بھی خامیہ ہوں گی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسانیت کا مذر اعتم ہیں ہماری ایک ایک بات فطرت سے متعلق ہوتی ہے یہ تو پیغمبر کا فیضان ہے کہ چونکہ اس کی بات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی حق تک کنسسٹنٹ رہتے ہیں لیکن اگر اپنے طور پر بات کریں تو ممکن ہی نہیں ہے نہیں میں سے کوئی چیز ظہور پذیر ہو نہیں وہ جب بات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بڑے بڑے معاندین یہ سب سے بڑے معاندین کون تھے خود اہلے کتاب مشرقین کی بڑی تعداد ایمان دے ہیں سب سے زیادہ اناد کا ظہور ہی نہیں سے ہوا ہے انہی کے وہ لوگ ہیں ابو رافع اور قاب بن اشرف ان کو معاندت کی سزا دی گئی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ مان لے گا یعنی مرنے سے پہلے ایک ایک مان کے مان کے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلان کر کے جائے گا یہ ان کے باطن کی خبر دی ہے کہ حقیقت میں ایسے مان لیں گے اس بات کو محان لا یوم انہ بہی اصل میں دل کے اندر ایک چیز کی یقین کر لینے کے مفہوم میں آئے یہی مطلب ہے زمانہ رسالت کے اہل کتاب سے متعلق قرآن نے اسی بنا پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے مان لے گا کہ پیغمبر کی بات یہ حق تھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیانات ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں یعنی اب پہلی باتیں ہو گئیں اس کے بعد بیانات ملنی ہیں تو بیانات میں نبی کے زمانے میں آئے کن حالات میں کھڑے ہیں اس کے لیے جو ہمارے ہاں کے علم کلام میں بہت ہی فضول بحثیں پیدا ہو گئیں کہ فلان کو یہ موجزہ کیوں دیا گیا فلان کے ساتھ یہ معاملہ کی ہوا اس کا تعلق زمانے اور حالات سے اب مثلا دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے یہ بحث آئے گی انہوں نے جو پہلی بات ہی کہی جب رات کی تاریکی میں بلا کے یہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا پہلی بات یہ کہی کہ آپ بیجکا رہے ہیں مجھے فراؤن جیسے باج عوروت بادشاہ کے پاس بیج رہے ہیں یعنی میری زبان سے کوئی باد باد میں نکلے گی پہلے میری گردن مروا دے گی یعنی قانون کی عدالت نہیں ہے نا جمہوری حقوق بھی ابھی نہیں پوری طرح بحال ہوئے تو یہ صورتحال اب پیغمبر کو پیش ہے یعنی جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے جس زمانے میں بھیجا جا رہا ہے وہاں ایک دوسری صورت پر پیش ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے یعنی آپ ایک بڑے قبیل ستعلق رکھتے ہیں قریش شی کے اندر سے ہیں ان کے ہاں بھی ایک اسبیت موجود ہے بہت سا خاندان کا پس منظر بھی ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو بات کرنی ہے تو یہاں وہ صورتحال نہیں ہے جو بسنہ حضرت موسیٰ کو پیش آگی جی میں نے ایک مثال دی کہ ہر پیغمبر کس زمانے میں ہے کن حالات میں ہیں اس کے لحاظ سے بیانات اس کو دی جائیں گی ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے یعنی یہ جو بیانات ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے ان میں سے چند ہیں جن کو ہم یہاں بیان کریں گے یہ جو بحث ہے یہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں شروع ہوگی کہ وہ بیانات کیا ہوتی پہلا مرحلہ کیا تھا پیغمبر کی شخصیت کا ابلین ظہور کیا ہوتا ہے آگے آپ کے سامنے خدا کا پیغمبر ابلین ظہور میں کیا چیزیں ہوں گی جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ایک نظر ان کے اوپر ڈال لیں بیانات میں داخل ہونے سے پہلے تاکہ ان کی ایک تصویر ذہن میں رہے انسانیت کا مذر اتم ہونا میں نے گذارش کی تھی کہ انسانیت سے مراز جہاں انسان کے اخلاقی وجود کا اس کی شخصیت میں ظہور ہے یعنی انسانیت سے مراد حیوانوں کے مقابل میں انسان کا امتیاز نہیں وہ تو تینوں چیزیں ہیں اقلی وجود اخلاقی وجود جمالی آتی ایساس جو ہیوانوں سے ممتاز کرتا ہے انسانیت کا جو اخلاقی پہلو ہے اس کا شخصیت میں ظہور ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسانیت ظاہر ہوئی ہے تو اس کا مظہر اتم آخری درجے کا مظہر جو بات کہے گا پیغمبر بننے کے بعد وہ انسان کی فطرت پر بردی ہوگی کوئی اجنبی علم لے کے نہیں آ جائے گا مس مرحظم کے طریقے سکھانے کے لیے کھڑا ہوگا کوئی خاص طرح کی نیروان کی کہانی نہیں سنائے گا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تفصیل سے ہم بیث کر چکے ہیں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی یعنی غار حرا کے واقعے پر بڑا تفصیلی تفسرہ میں نے پچھکی نشستوں میں کر دیا کہ یہ محض افثانہ ہے جو صوفیانہ مباعث کو پیغمبر کی شخصیت سے متعلق کرنے کے لیے وجود پذیر ہوا ہے نہ روایت کے کسی میار پر پورا اترتا ہے نہ درائیت کے کسی میار پر پورا اترتا ہے قرآن نے سری لفظوں میں سورہ نجم میں اس کے ایک ایک پہلو کی تردید کر دی یہ کبھی واقعہ نہیں ہوا لیکن بہرحال ہمارے ہر چونکہ ایک خاص دور میں آ کر صوفیانہ تعبیر متعلق ہوئی ہے اور اس وقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پورے عالم اسلام میں دین کی دو تعبیرات ہیں جن کا آخری درجہ میں شیو ہے اگر آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو نوے فیصد لوگ صوفیانہ تعبیری کے حامل ہیں اور دین کی صوفیانہ تعبیر کا جو سب سے بڑا ظہور ہوا ہے وہ عالم اسلام کی علمی شخصیات میں سب سے بڑی شخصیت سے ہوا ہے وہ ہے امام غزالی وہ ہے تو لطیفہ لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ امام غزالی کو ہمارا علم حیثیت کیا دیتا ہے لطیفہ ہے بیان کیا جاتا ہے مذہبی مجالس میں کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں گئے تو حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ علماء ورسط الانبیاء میری جو میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں پیش فرمائیں گے کسی کو تو رسول اللہ نے پوری امت میں سے جس کا انتخاب کیا وہ کون تھے امام غزالی ان کو پیش کیا گیا مقالمہ کیا ہوا انہوں نے موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کا ذرا تعریف تو انہوں نے اپنا پورا شجر این اصب احمد بن محمد بن حامد پورا کپورا بیان کردی انہوں نے پوچھا تھا یہ آپ نے جو اتنی داستان سنا دی انہوں نے کہا آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پوچھا کہ ماتل کا بھی یمینے کا یا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا آپ نے بھی پوری کاری سنا دی آپ کے ہاں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیات پر پھریے قصے اور کہانییں وجود میں اتنے بڑے آدمی تو یہ تعبیر غلبہ رکھتی ہے نوے فیصد دو اس کے بعد اسلام کی سیاسی تعبیر جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایمپائر قائم ہوا اور اس کے ایمپائر کے لیے کی ورڈ کیا تھا خلافت اس کے احیاء اس عظمت رفتہ کی بازیافت سے جو تصورات پہلے سے موجود تھے ان کو مولانا سید عباللہ صاحب محدودی نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی صورت دی تو باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے حاملی ہیں اس وجہ سے یہ احسل میں پورا پس منظر اس میں یہ غار حرا کا قصہ وجود میں آنا ہی تھا وہ آگیا اور ایک خاص دور میں آ کر اس کی بنیات کے اوپر آپ بیکھیں پوری ایک داستان وجود میں آئی ہے تو یہ میں اس لیے اشارہ کر لیا کہ ہم جس میں داخل ہو رہے ہیں وہ پیغمبری کیسے ملی اس کو واضح کرنا بہت ضروری تھا